ہائے گائز آج ہم نکلے ہیں رسول آباد کی سہر کرنے اور آپ سبھی لوگوں کو دکھائیں گے ہم اپنے رسول آباد میں کیا کیا ہے آج ہم گھومیں گے رسول آباد کی نگری دھرم گڑواوا نگری رسول آباد دیکھئے ہمارے یہاں کا کیسا محول رہیتا ہے آپ سبھی کو ہم دکھائیں گے ایک دم صاف دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی لوگ کس طرح کا ہمارے یہاں محول رہیتا ہے آل ٹائم دیکھئے اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے جینجک ترہا پر دیکھئے کس طرح کا محول ہمارے یہاں رہیتا ہے ترہا پر آ چکے ہیں ہم لوگ جینجک ترہا اور ہم اپنی بائک لے کر نکلے ہیں گھومنے کے لئے آج رسول آباد ہم لوگ بڑھتے ہیں آنگے کی طرف اور بڑھتے بڑھتے ہم پہنچتے ہیں اپنے چورہائے کی طرف دیکھئے ہمارے یہاں چورہائے کا کس طرح کا محول رہیتا ہے یہاں پر ہمیشہ ایسے ہی چہل پہل بنی رہتی ہے دیکھ سکتے ہیں چورہائے کا محول اور اب ہم لوگ جائیں گے گھومتے گھومتے اب ہم لوگ نکل رہے ہیں چورہائے کے آنگے دیکھئے آپ یہ دیکھئے ہمارے ہیرو ایجنسی ہے دیکھئے سبھی لوگ ہم آنگے بڑھتے ہیں بیلا روٹ کی اور گھومتے گھومتے واہ بھائی کیا بات ہے یہاں پر جیسی بھی بھی کھڑی ہوئی ہے ایک واہ بھائی یہ ہمارے یہاں کا گلپیر واہ واہ کا استان ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی لوگ اوہ بھائی پولیس والے بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے دیکھئے بھائی کیا بات ہے اب ہم لوگ آ چکے ہیں انڈیا نوائل پیٹرول پمپ کے پاس بینک بھی ہے یہاں پر اس کے بغل میں ہی بلکل اور کس طرح کا محول ہے دیکھئے سبھی لوگ بھائی ہونڈا ایجنسی اوہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں چیتی پور کے لیے دیکھئے سوڈ کٹے ہاں سے ہم نے ایک لیا ہے آنگے کا آپ سبھی کو نیشٹ بلوک میں دکھائیں گے آنگے طرف نہیں جا رہے ہیں اور آنگے میں نے یہاں سے سوڈ کٹے لے لیا اور آپ سب لوگ دیکھئے یہاں پر کتنا بڑا ایک تالاب بنا ہوا ہے ساید کچھ بچے بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں دیکھئے کس طرح کا پانی بھرا ہوا ہے یہاں پر اوہ بھائی رکسہ یہ سوڈ کٹ سے ہم لوگ یہاں سے نکل جا رہے ہیں اوہ بھائی دیکھئے کس طرح کی روڈ ہے ہم لوگوں کو گلیوں سے نکلنا پڑ رہا ہے دیکھئے کس طرح سے یہاں پر گٹی پھیلی پڑی ہے یہاں پر دیکھئے اب ہم لوگ نکل آئے ہیں وہاں سے آنگے کی اور دیکھئے پانی بھرا ہوا ہے کھیتوں میں دھان لگی تھی کسی کے اور یہ دیکھئے یہاں انساٹ ٹاکٹر بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں اوہ بھائی اب ہم آ چکے ہیں پھر سے لالو روڈ پر دیکھئے یہاں پر ترہائے کا محول دیکھئے اس طرح یہاں پر کچھ لوگ گھوم رہے ہیں واہ بھائی اوہ اب ہم لوگ آ رہے ہیں لالو روڈ پر دیکھئے آنگے چل کے کیا محول ہے بھائی دیکھئے اوہ بھائی صاحب کیا بتاؤں میں آپ کو کس طرح کا کیا ہے محول یہاں پر دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ہم آپ کو ایسے ہی ہمارے یہاں کی سہر کرائیں گے ایک دھم بھائی صاحب کیا بتاؤں میں دیکھئے کوئی پولیس والا یہاں سے نکلا اوہ بجاج ایجنسی یہ دیکھئے بھائی یہاں پر کسی کو بھی بائک چاہیے ہو تو آجائیے ہمارے یہاں ہم دلائیں گے آپ سبی کو بجاج ایجنسی پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح کا محول ہے اور بھائی کسی کا ٹیکٹر کھڑا بھائی کس طرح کا ہے بھائی اوہ یہ دیکھئے ہمارے یہاں ایجنسی بھی ہے تھار اور اسکارپیو یہاں پر ملتی ہیں اس طرح اوہ بھائی اب ہم نکل چکے ہیں نیرانہ لگر کے لیے دیکھئے میں نے یہاں سے سوٹ کٹ لے لیا آنگے نہیں جا پائیں گے کیونکہ بیوڈیو کافی بڑا ہو جائے گا اس کے قرار ہم نے یہاں سے بھی سوٹ کٹ لے لیا ہے سوٹ کٹ سے آپ کو ہم جتنا ہو سکے گا اتنا دکھائیں گے اور اس کے بعد انگلہ آنگے کا آنگے آپ کو ہم نیشٹ بلوک میں دکھائیں گے دیکھئے یہاں پر ہماری گائے ماتا بھی چر رہی ہیں بھائی یہ دیکھئے ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں دیکھئے کس طرح سے یہاں پر کس طرح کی گلی بنی ہوئی ہیں بھائی ہمارے دیکھئے کس طرح کا محول یہاں جانور بھی بندے ہوئے ہیں کافی سارے اب یہاں سے ہم در سے سوٹ کٹ لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کس طرح کا یہاں کا محول رہیتا ہے یہ دیکھئے بھائی کوئی یہاں پر کچھ کر رہا تھا ہم نے دیکھ رہی ہی پایا اس کو بھی بھائی ہم گاڑی چلا رہے تھے بابا ہمارے سائیکل سے آ رہے ہیں دیکھئے یہاں پر کس طرح کا محول بھائی مور ایک بھی یہاں پر اوہ بچے کیا بات ہے ٹیکٹر چلا رہا ہے کوئی بچہ کوئی کیا کر رہا ہے باب بھائی یہ ہمارے یہاں کا بجلی گھر ہے جہاں سے ہم لوگوں کو لائٹ ملتی ہے یہاں سے ہمارے رسول اللہ وعد میں لائٹ سپلائی ہوتی ہے یہاں سے ہی سب لوگ وہ کے گھر تک لائٹ پہنچتی ہے کیا بتاؤں میں آپ کو ہم آ چکے اپنے یہاں رسول اللہ وعد کالونی کے پاس ابھی آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر جا کر کالونی کے اندر کیا کیا ہے پر پورا نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ بیوڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا جس کے کارل میں تھوڑا سا ہی آپ کو دکھا پاؤں گا تھوڑا سا ہی گھوموں گا اس کے اندر کیونکہ ہم کو بھائی یہاں پر بچے بھی گھوم رہے دیکھ کے دیکھ کے بھائی آنگے دیکھ بھائی بچے کھیل رہے ہیں کسی کو کچھ ہو نہ جائے دیکھئے بھائی کس طرح کا محل ہے یہاں کالونی کے اندر کا دیکھئے بھائی صاحب کیا بتاؤں کیا بات ہے بھائی اوہ کیا بتاؤں میں آپ سبھی کو دیکھئے کالونی کے اندر کا محل کس طرح کا رہتا ہے کیا بتاؤں میں اوہ بھائی کوئی بالٹی لے کر جا رہا ہے پانی بھرنے بچے بھی کھیل لیں یہاں پر میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں بھائی گجب دکان بھی ہے یہاں پر کالونی کے اندر دکان بھی رکھی ہوئی ہے بھائی بچہ ہے اس کو دیکھ کے نکال بھائی گاڑی دیکھ کے ارے بھائی بچے کھیل لیں تھوڑا دیکھ کے جانے دو بچوں کو نکل لیں دو بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں بھائی دیکھیں کس طرح کا محل رہیتا ہے کالونی کے اب ہم وہاں سے بھی نکل چکے ہیں سوٹ کر لے کر اب ہم جا رہے ہیں آنگے کی اور نکل چکے ہیں اب ہم لوگ پاپس اپنے ترہائے کی طرف ترہائے سے ہو کر ہم چورہائے پر پہنچیں گے دیکھیں بھائی یہاں پر بھائی پیٹرول پم بھی یہاں پر اپستی تھے بھائی گجب کیا بتاؤں میں کس طرح آپ کو بتاؤں میں بھائی یہ دیکھئے یہ بھائی صاحب کیا بتاؤں کیا محول ہے ہاں ہمارے یہاں کا بھائی گھومنے کا مجھا ہی کچھ الگ ہے یہاں پر ایمبولینس جا رہی ہے دیکھئے کھڑی تھی بھائی کیا بتاؤں یہاں گھومنے کا مجھا ہی کچھ الگ ہے بھائی صاحب دیکھئے کیا بات ہے بھائی صاحب گجب گجب بھائی کتہ بھی روڈ پر گھومتا ہے دیکھئے کیا بتاؤں میں آپ سبھی کو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو جادہ سے جادہ ہماری ویڈیو سیئر کیجئے آپ سبھی کو ایسے ہی ایسے ہی آپ کو ہم اپنے آن کی سہر کرائیں گے اسی طرح سے آپ سبھی کو ہم رسول آوات کے بارے میں سب کچھ جانکاری دیں گے یہ دیکھئے ہم آ چکے ہیں اپنے چورہائے کی اور پھر یہ دیکھئے ہمارے درمگڑ بابا مندر جانے کا راستہ اور یہ کچھ ہمارے دوست لوگ ہیں آپ پر مل چکے تھے اب ہم آن سے نکل چکے ہیں اب ہم آ چکے ہیں اپنے مارکیٹ کے پاس کسوا مارکیٹ کے پاس یہ ہمارے بابا کی مارکیٹ ہے جو کی اب یہاں سے ہم نکل چکے ہیں لہرہ پر روڈ پر آنگے آپ کو ہم دکھائیں گے اب ہم آنگے کی طرف چاہ رہے ہیں دیکھئے کس طرح کا محل رہی تک کافی ساری بیڈی ہے ہمارے یہاں بجار لگتی ہے جہاں پہ اس سمیں کام چل رہا ہے روڈ بن رہا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک سوڈ کٹ لے لیا ہے باچ پہ محلہ سے جس سے ہم جھین جگ روڈ پر نکل جائیں گے اب اور یہاں سے ہم نے سوڈ کٹ لیا اور ہم نکل چکے ہیں یہاں سر اوہ بھائی دیکھ کے گاڑی چلا دیکھ کے چلا بھائی بچے کچھ لوگ نکل رہے ہیں کوئی پتہ کون نکل آئے بھی اس سے بھائی کیا بتاؤں اوہ بھائی یہاں پر ایک بھینس بھی بندی ہوئی ہے بے بھائی دیکھ کے چل کیا بتاؤں مرگا بھی گھوم رہے ہیں ابھی دب اب جائے گا کیا فائدہ دیکھ بھائی دیکھ دیکھ کس طرح اوہ بھائی یہ دیکھئے یہاں پر کس طرح پانی بڑا ہوا ہے یہاں پر بھائی بچے بچے ہیں دیکھ کے چل دیکھ کے بچے ہیں کس طرح کا محول دیکھ بچے کھیل لیں بھائی گاڑی دھیرے سے چلانا اوہ بھائی کیا بتاؤں بھائی کتنا اچھا محول گجب ہے نا کیا بتاؤں میں آپ سبھی کو یار کچھ گھومنے کا مجھا یہ لگ ہوتا اوہ ہنمان جی بھائی جیسری رام جیسری رام ہنمان جی مل گئے ہم کو بھائی آنگے اور بھی ہیں دیکھ کے چلا بھائی دیکھ کے چل ہنمان جی جا رہے ہیں بجرنگ ولی ہیں ہمارے اگوان جی ہیں بھائی کیا بتاؤں اور دیکھئے اب ہم آ چکے ہیں یہاں مندر ہے یہاں پر جہاں سے ہم اندر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بگیچے کام ملتی کی کافی بڑا یہاں پر ایک تالاب ہے بہت گئی رہا کیا بتاؤں میں آپ سبھی کمہ سے ہم نکل چکے ہیں اور یہ ہمارے یہاں ایک نیو گیسٹ ہاؤس بنا ہے بھائی کیا بتاؤں اچھا کافی اچھا اس کے اندر کافی اچھا ڈیکوریٹڈ بھی ہے اور کیا بتاؤں اور اب ہم آ چکے ہیں یونین بینک آنگے آ چکے ہیں ہم جھاولال سکول کے پاس بھائی رسیہ سرم کے پاس اپنے آ چکے یہ دیکھئے بی ایم ایس پلاجہ اپنا گیسٹ ہاؤس اور اس کے آدھ ہم نکلے راجہ دریاؤ چان امر سہید دریاؤ چان انٹر کالیج کے پاس ہو کر سیدھا یہ دیکھئے ہمارے یہ دیکھئے پیٹرول پمپ کے پاس آئے اب ہم نے اپنی گاڑی لگائے اور میں یہاں پر ڈلواؤں گا اپنی گاڑی میں پیٹرول اور ہماری گاڑی میں پیٹرول پرنا چالو اور ہم یہاں سے پھر پیٹرول ڈلوا کر نکل چلے گھومنے کے لیے بائی 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 سبی لوگوں کو